جلہ سرمور کے مکھیالے ناہن میں ڈینگو آؤٹ آف کنٹرول ہوا جا رہا ہے لگاتار ڈینگو کے معاملے بڑھ رہے ہیں بات سواست و بھاگ کی ہو یا پھر جلہ پرشاسن کی تو سرکار کے دباب میں ڈینگو کے معاملوں کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے لوگ بڑھتے ڈینگو کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ناہن آنے سے کترانے لگے ہیں ناہن شہر کی پرتیک گلی محلے میں ڈینگو کے روگی ہیں سواست و بھاگ ہسپتالوں میں لوگوں کو پریابت صفدائیں نہیں دے پا رہا ہے گھنٹو ناہن کے ڈاکٹر وائی ایس پرمار میڈیکل کالج ہسپتال میں روگی پرچی بنانے کے لیے کتاروں میں لگے ہیں ادیوگ منتری کے نردیشوں کے بعد بھی نہ تو شہر میں فاغنگ ہوئی ہے اور نہ ہی الگ سے ہسپتال میں کاؤنٹر بنائے گئے ہیں ستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ ناہن شہر ڈینگو کا ہارٹ آسپارٹ بن کر اوبرا ہے پردیش ترکار اور ستہ دھاری نیتا ناہن میں لگتار بڑھتے ڈینگو کے معاملوں کو لے کر گمبیر نہیں ہیں سواست و بھاگ اور جلہ پرشاسن پر ڈینگو کے بڑھتے معاملوں کو دوانے اور میڈیا میں نہ آنے دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن ڈینگو پر نینترن کرنے کے لیے کوئی کاربائی ہوتی نظر نہیں آ رہی کورونا کے سمجھ میں کورونا سے لوگ اتنے نہیں ڈرٹے تھے ڈینگو کے بکھار سے ڈرڑ ہوئے کئی موتے ہو چکی ہے بہت سارے گریب لوگ جنہیں پتے لگا کہ ڈینگو آتا اور مر گئے چل بسے ریپورٹ میں بھی ڈینگو نہیں لکھا گیا ہے اتنی ڈککت ہو گئی تھی یہاں جو ناہر میں جو کولیج سے بناوایا ہے جو میڈیکل کولیج ہے جو ہوسپیٹل سے ممسپوکتا ہے کہ میکس ہے وہ ہی نیتا پتا کہ کولیج ہوسپیٹل ہے وہ الگ بیشت ہوا ہے وہاں پر اتنی زیادہ کتارے لگی ہوتی تھی اتنی زیادہ لائنیں لگی ہوتی کہ صبح سے آگمی کھڑا ہے تو ڈیکھتے ہوئی اوپر سے ڈینگو کا پیشنٹ ہے وہ کھڑا اسے ایسے نوہے جا رہا سام تو وہیں پڑا ہے سام کو چکر آگے گی جاتا تھا تو اسے یہاں سوٹ آگے گی یہ حالت ہو گئی تھی سرکار نے کہا کہ دو کاؤنٹر اور کھولے جائیں گے نان میں کس کے لئے کہ وہ پرچی کاٹنے کے لئے پر وہ کاؤنٹر نہیں کھولے سرکار نے کہا تھا کہ پہنٹہ سام میں دو کاؤنٹر کھولے جائیں گے لیکن وہ کاؤنٹر آج تک نہیں کھولے دوائیہ دینا تو چھوڑیے تو آگے کا سر جلد ہے پرچی کاٹنے میں ہی سرکار کے ہاتھ بہت کھول گئے تو کیوں ہاتھ بہت کھول ہے زیادہ پرچی کٹے گے تو ڈیٹیل آگے کہ اتنے پیشنگ ہے بھئی جو سرکار اسے چھپانا چاہتی ہے سرکار اسے دبانا چاہتی ہے سرکار دین میں کہتی آنکھیں بند کر دو تو اندھیرہ دیکھے گا اور آپ کو بہت نہیں ہو جانا ایسا تو ہونے والا ہے نہیں اگر آپ پرچی نہیں کٹ ہوگے تو کیا اسے نہیں ڈیٹیل کو جھوک جائے گا سرکار کا کام کیا ہوتا ہے صحیح ستیتے لوگوں کو بتانا لوگ کو آؤگات کرانا سرکار تو چھوڑیے یہاں کا جو پرشاشن ہے وہ بھی آنکھیں مجھ کے بیٹھے ہوئے پچھلے دن میں وہ منتری مہتے ہی آئے تھے جہاں وہ کریں گے سپرے کریں گے وہ کریں گے کہاں سپرے ہو کہاں سب ناہن کے آواز تھی ان کے بیعاصات تو بڑا سور ہو رہا ہے لوگ ناہن آنے سے ڈڑھتے ہیں ناہن آنے سے کتراتے ہیں محلے کے محلے دھراشائیں ہو رہے ہیں آج کی اید میں سے تو کمسکر کوئی آئی اور ہم جاہاں جاہاں گے ہر بیٹھتی کے گھر میں ڈینگو کیسے مریض ستیتی یہ تھی کہ سرکار سے دبانا چاہتے ہیں دبنے والا ماملہ نہیں ہے ہم لوگ نے نیڑنے لیا بہت جلدی چوکان میدان پر ایک بڑا آمدل ہوگا بڑا دھنیا پردشن ہوگا اب بہت جلدی بہت بڑا آمدل ہوگا سرکار نے پرشاہ سنسکو پر دھنگ سے کاروئے نہیں کی دنوں سے جتنا بھی ڈینگو اور ایک دوسرا وائرس جو آیا ہے اور بھی بکھار چلا ہوئے اتنا زیادہ کسی بھی گھر میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر ڈینگو نہیں ہے بکھار سے کوئی بھی پیڑک نہیں ہے اور ہمارے ناہن میں سچ میں ہی سرنے بھی بولت سفائی کی ویوستہ تو بلکھو زیرو ہوئی یہ گھر میں بھی جا رہے ہیں مچھری مچھر ہیں ہمارا پرشاہ سن ایم سی میرے کیا سے بلکھو ہی سو چھکا ہے اور ہمارے جیسے بھی سرنے بھی بتائی دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں دودھ ایسا کوکف ہو رہی چھوٹی سے بیس روپے کی بوٹل آتی ہے اس میں وہ دودھ ستر روپے کا مل رہا ہے اتنا سا دودھ جو ہے بکھری کا دودھ اور اب سوچیں کہ کوئی جو گریب ہے یا نہیں دے سکتا ہے وہ کیسے دیدے کا کیسے بچائے گا تو اس طرح سے دبائی ایسا کو گریب ہے بلکھنے میں ہاں ہاں ستر روپے کیو گریب ہے ہاں بیچین سے بچین نہیں بلکھنے دولوں دو لے لے کر بلکھنے کی جگہ صرف ہمارہ سچ میں بھی کچھ و جو سب دیار ہیں سب لگ یہ سب ڈسام صرف ہمارے بیدھائی اصلاب سے بلکھنے بیسے ہمارے بیشہ کیا لیے ہمارے بھی بھی جو ناہن کی جنتا ہے ابھی میرے تو صوبہ ایک فون آیا کہ ہمارے یہاں پہ کسی لڑکی نے میڈیکل اس میں ادویشنل دی ہے تو وہ خود ڈر رہے ہیں ناہن آنی کے لیے کہ ہم وہاں آئیں گے کہ وہاں ڈنگو اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وہ بیمار ہو سکتے ہیں تو اب لوگ ہمارے ناہن میں آنا نہیں پسند کر رہے ہیں پسند کی آنا ہے کہ یہ مجبور ہے ہم خود بھی باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے ہمارے بچوں کو ہو رہے ہیں باہر بچوں کو بھیجھنے سکتے ہیں خود نہیں چاہ سکتے ہیں کہ ہی پتہ نہیں کیونکہ ڈنگو کا تو سنا ہے کہ مچھر ایسا ہوتا ہے بھی ایک دکھائی دیتا ہے اور اس کا پتہ جلتا ہے تو اس کا علاج ہونا چاہی ہے صفائی ویبستہ ہونی چاہی ہے ساتھ میں جو ہے جو دبائیوں کا اور جو بکری کا دوریا جو بھی ضروری چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی سرکار کا دھیان ہونا چاہی ہے فرشاسن کا دھیان ہونا چاہی ہے کہ ہماری جنتہ کتنی پیڑیت ہو رہی ہے میں بس یہی کہنا چاہوں گی سر اس ویشے میں کہ دھیان دے سب لوگ اس پر نہیں تو وہی بات ہے کہ دھرنا تو پھر دھرنا ہی دینا پڑے گا ہم لوگوں کو اور کوئی چاہ رہی نہیں رہ جاتا پچھلے جو تین سنوں سے وہ ناہن امدان سبا کے ادھیے میں بہت ادھر کیسی ہوئی ہے اس بار دینا ہن میں امیل ہوئی ہے اس محلے سے محلے سے محلے ہوئی ہے یہ سارا کارن ناہن کی گندگی ناہلیوں میں پانی بہنا اس کی سفائی نہیں کرنی تو ماتو سمتر مچھر اس کا اسمی پڑا برا ہوا جو اسی ادھیے میں مچھروں میں لوگوں کو گھٹا اور مدے دلو ہوا تو اس بار میں تو ہمیشہ ہمارا جو ہلپ لی بارٹمنٹ اوسکو جہاں نفینا چاہیے اس کی پری پوششل پہلے سے دینی چاہیے سپریے کرنے چاہیے اور کبھی وہ لوگ تھا مہ گا اس کا اور بوائی ہوسپیٹر میں ملنی چاہیے تو ناہرین کہہ سکتا ہوں کہ اس کا نوالہ کبھی ہو گائیں لیتا ہی اس کا نوالہ نہیں ہوگا